بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد شیبر آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹرک پروڈکٹس یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونا جاری ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون سی موٹر میں کون سے پنکھے میں اور کس چیز میں کون سا کپیسٹر استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز میں اپنا یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے میں نے اپنے چینل پر سٹارٹنگ کپیسٹر کے اصل یونیک اور سپر یونیک میں فرق بھی بتایا ہے اس کے علاوہ میں نے مکمل ہر کمپنی کا کپیسٹر توڑ کر بھی اس میں دکھایا ہے کہ کس کپیسٹر میں کس ٹیک کی کوائلٹی ہے اور کون سا کپیسٹر اچھا ہے ان دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹیلٹر پر کلک کریں گے تو ڈسکرپشن کھل جائے گا تو یہ آپ کے سامنے ایک کپیسٹر ہم نے اٹھایا ہے جو دو شیئرہ پانچ یو ایف کا ہے جو آج کل کے ہلکے پنکے میں استعمال کیا جاتا ہے کمپنی دو شیئرہ پانچ کا ہی لگاتی ہے لیکن ہلکے کمپنے میں دو شیئرہ پانچ ہی کپیسٹر لگا جاتا ہے جو ہلکا پنکہ ہو ہلکے کمپنے کا ہو تو اس کے بعد آجاتا ہے دوسرا کپیسٹر جو کہ تینی شیئرہ پانچ کا ہے یہ چھت والے پنکے میں لگا جاتا ہے جو اچھا اور بھاری پرانے مارڈل کے پنکوں میں وہ جو اچھے کوائلٹی میں بنا ہو جس کی کور زیادہ ہو اس میں لگا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پیڈیسٹر فین میں بھی لگا جاتا ہے پیڈیسٹر فین میں کمپنی جو ہے وہ تینی شیئرہ پانچ یو ایف کا کپیسٹر ہی لگاتی ہے اگر آپ کا پنکہ بیس سنچ یا بائی سنچ کا ہے تو اس میں تینی شیئرہ پانچ کا ہی لگائے گا چوبیس سنچ کا بھی آج کل جو پنکے آ رہے ہیں ہلکے پنکے ہے تو اس میں بھی کوش کریں تینی شریف پانچ کا ہی لگائیں اس کے بعد چار شریف پانچ کا ہے پیڈیسٹل فین کے اچھے پنگ کوب میں چار شریف پانچ کا کپیسٹر لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ مدھانی کے اندر بھی تینی شریف پانچ کا لگایا جاتا ہے اور چار شریف پانچ کا لگایا جاتا ہے پیڈیسٹل فین میں اگر آپ کا تینی شریف پانچ کا کپیسٹر لگایا ہے اور ہوا کم ہے تو آپ چار شریف پانچ کا کپیسٹر لگایا سکتے ہیں جو کہ اگزاست Pan Cooler میں یا ساڑھ ساتھ یا فکبیسٹر جو ایزاست Pan اور Cooler کے پنکے میں لگا جاتا ہے دس ی اپکبیسٹر جو واشنگ مشین کی موٹر میں لگا جاتا ہے بیس ی اپکبیسٹر ہے یہ بیس کی اپکبیسٹر ہمارے گھن میں پانے اٹھانے والی جو موٹر ہوتی ہے لال پمپ ہوتا ہے اس میں لگا جاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے پچیس ی اپکبیس پمپ میں لگا جاتا ہے اس کے بعد Brquote کے بارões میں لگا جاتے ہیں اس کے بعد آجتا ہے navigating Moore اور منی سے ہم ایک موٹر میں موٹر میں بھی لگاتے ہیں اگر بتانے کو جاتا ہوں تو ایک ہم موٹر میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے موٹر میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے دو سو دائیسو یو ایف کا جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو دائیسو تین سو یو ایف کا یہ تین ایسی تین ایسی کی موٹر میں لگا جاتا ہے وہ یہ دائیسو تین سو کا جو رگڑائی والی موٹر ہوتی ہے مشین ہوتی ہے اس کے اندر لگا جاتا ہے اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیو لینے کے لیے ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بین لوٹفکیشن بھی ہون کرتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ